اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اویس خٹک اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سلو باؤنسر دوستو سپورٹس کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ بہت ہی شاندار رہی ہے نائنٹیز کے دور میں سکوش کی بات کریں، ہاکی کی بات کریں یا پھر سنوکر کی یا ایون کے کرکٹ کی پاکستان نے بہت ہی زبردست لیجنڈز پیدا کیے سکوش میں اگر بات کریں تو ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک جانگیر خان اور جانشیر خان جیسے لیجنڈز نے راج کیا ہاکی کی بات کرتے ہیں تو ہاکی میں یقینا پاکستان نے کافی لمبے عرصے تک ورلڈ کپ ہو، اولمپکس ہو یا ایشین گیمز پاکستان کا نام ہمیشہ سر فیرست رہا اس کے ساتھ ساتھ 92 میں بھی سنوکر میں پاکستان کا نام بہت ہی شاندار رہا کرکٹ کے اوپر بھی یقینا میں بات کروں گا کہ پاکستان کی کرکٹ کیسے ترقی کر رہی تھی اور پھر کیا ایسا ہوا کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ دن بدن نیچے گرتی چلی جا رہی ہے دوستو اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن ملتا رہے جی تو دوستو میں بات کر رہا تھا پاکستان کے سپورٹس کی تاریخ کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان سکوش کی بات کریں ہاکی کی بات کریں پرکٹ کی بات کریں یا سنوکر کی یہ کچھ وہ کھیل ہے جن میں پاکستان نے بہت لمبے عرصہ تک راج کیا لیکن نائنٹی ایٹ کے بعد لازٹ ٹائم جب جہانگیر خان نے اپنا فائنل میچ ہارا تھا سکوش میں تو اس کے بعد آج تک پاکستان کا کوئی بھی سکوش پلیئر فائنل تک نہیں پہنچ سکا کسی بڑے ٹورنمنٹ میں سیم ایز وید دوہزار بارہ ایک وہ تاریخ دن تھا جب پاکستان کی ٹیم نے اولمپک کے لیے کوالیفائی نہیں کیا ہاکی میں اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی ایسی رچ سپورٹس میں کسی کی تاریخ رہی ہو کہ جو کہ ہاکی میں اتنے زیادہ ورلڈ کپ جیتا ہو اولمپک میں ٹائٹلز جیتے ہو میڈلز جیتے ہو اس کے علاوہ ایشین گیمز میں بہت زیادہ پتہ سنگی کارکردگی رہی ہو اور وہ اولمپک جیسے ایک بڑے ایونٹ میں کالیفائی ہی نہ کر سکی ہو یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی یہی حال ہمارا سنوکر کا بھی رہا اور یہی حال ہمارا اب جو ایک آخری امید کرکٹ کی باقی رہ گئی ہے اس میں بھی دکھائی دیتا ہے پاکستان کی ٹیم نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتی نائنٹی سکس میں کارٹر فائنل تک پہنچی نائنٹی نائن کا فائنل کھیلی اور اس کے بعد ایک زوال کا سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا گیا حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا کیا حال ہوا ہے پاکستان کی ٹیم نیوزیلینڈ کے دورے میں جس برے طریقے سے شکست کھا بیٹھی ہے اور اب کرکٹ کے مبسرین اور کرکٹ کے چاہنے والے یہ بات کرنے لگے ہیں کہ پاکستان شاید کسی بڑی ٹیم کے اگینس نہ تو ونڈے سیریز جیت سکتی ہے نہ ہی ٹیسٹ سیریز بلکہ اب تو یہاں پر یہ کہنا بھی شاید غلط نہیں ہوگا کہ اگر کسی بڑی سائیڈ کے اگینس پاکستان کو ایک ٹیسٹ میچ بھی جیت جائے تو وہ ہمارے لئے خوشی کا مقام ہوتا ہے لیکن ایسا ہو نہیں رہا دوہزار انیس ورلڈ کپ میں میکی آرثر پاکستان ٹیم کے کوچ تھے اور ان کے جانے کے بعد یعنی اس ورلڈ کپ کے ختم ہونے کے بعد جب پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں چیئر میں نئے آئے تو ہم نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی بینہ کسی ریزن کے میکی آرثر کو کوچنگ سے ہٹا دیا گیا مزوہ الحق کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ پاکستان کی کوچنگ کے ساتھ ساتھ چیف سیلیکٹر بھی ہیں سپٹیمبر دوہزار انیس میں انہوں نے اپنے عہدے کا چارٹ سنبھالا اور اس کے بعد سے لے کر اکتوبر دوہزار بیس تک ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن اس کے بعد ان کی جو چیف سیلیکٹر کے حوالے سے کارکردگی تھی اس سے شاید پاکستان کرکٹ بورڈ خوش نہیں تھا کچھ میڈیا کا پریشر کچھ لوگوں کا پریشر ان کو اکتوبر میں ہٹا دیا گیا لیکن دوستو یہاں پر سوالی نشان یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا سوچ کر مصبا الحق کو بحیثیت چیف سیلیکٹر اور کوچ دونوں کا عہدہ اکھٹے دیا ان کی کیا کریڈیبلیٹی تھی کیا ایکسپیرینس تھا جس کی بنیاد پر ان کو کوچنگ جیسا ایک مشکل جاب جہاں کو دیا گیا اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں لیکن ہم بات کریں گے ان کے سٹیٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ان کی ایبیلیٹیز کے حوالے سے مصبا الحق نے کسی ایک سنگل میچ میں نہ ہی ڈومیسٹک سطح پر نہ ہی لیگ کی سطح پر اور نہ ہی انٹرنیشنل سطح پر کسی بھی ملک کی کوچنگ کی تھی لیکن ان کو پاکستان کی نیشنل ٹیم کا کوچ بنا دیا گیا نہ صرف کوچ بلکہ چیف سیلیکٹر کے حوالے سے بھی جیسے میں نے بتایا کہ ان کو یہ مشکل ترین عہدہ بھی دیا گیا مصبا الحق کا کیا آگے سلسلہ رہا اس پہ تو میں بات ضرور کروں گا لیکن ان کی جو پہلی اسائیمنٹ تھی وہ تھی سری لنکا ٹور سری لنکا نے پاکستان کا دورہ کیا مصبا الحق نے ایک ٹیم منتخب کی جس میں فرم نو ویر انہوں نے پاکستان کے ایسے دو کھلاریوں کو واپس ٹیم میں شامل کیا جن کو کارکردگی کی بنیاد پر اور ایٹیٹور کی بنیاد پر ٹیم سے باہر نکالا گیا تھا جی ہاں میں عمر اکمل اور احمد شہزاد کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ سیریز ان کے لیے دورانہ خواب ثابت ہوئی اور اس سیریز کے بعد وہ آج ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتے اس کے بعد جناب ان پر جب پریشر پڑا کہ آپ نے پرانے نام دوبارہ سے کھلائے تو اس سے اگلی ہی سیریز آسٹریلیا جیسی مشکل سیریز تھی جس میں پاکستان نے دورہ آسٹریلیا کرنا تھا دو ٹیسٹ میچز اور تین ٹی ٹوانٹی میچز کھلنے کے لیے پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے لیے اڑان بھر گئی وہاں جا کر کیا ہوا آپ سب ہی جانتے ہیں ایک ایسی ٹیم جس میں نسیم شاہ جس میں موسیٰ خان جس میں شاہین شاہ آفریدی اور محمد عباس جیسے بالنگ لائنپ تھی تمام طرح جونئرز فاسٹ بولر ایک ینگ فاسٹ بولر کے اوپر لوٹ ترتیب دی گئی محمد عباس کو لیڈنگ رول دیا گیا لیکن پاکستان کا اور عبرتناک شکست ہوئی اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر میڈیا کا پریشر عوام کا پریشر میصبہ الحق شاید دباؤ کا شکار ہو گئے اور اس دباؤ کے شکار میں انہیں نے پھر سے اپنا مائنسٹ چینج کیا اور ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا کہ سینئر کھلانیوں کو واپس کال کی گئی وہاں بریاز بھی ٹیم میں واپس آئے محمد عامر نے بھی ٹیم کو جوائن کیا اور نہ صرف یہ بلکہ محمد عفیز اور شہیب ملک کو بھی اپنے ٹیم میں واپس آتا دیکھا پھر ابھی یہ تجربہ کچھ ہی عرصہ گزرا نہیں تھا کہ ہم نے دیکھا شہیب ملک کو پھر سے ڈراب کر دیا گیا محمد عامر کو پھر سے ڈراب کر دیا گیا اور یہ سلسلہ چلتا گیا نیوزرینڈ کی سیریز میں ہارنے کے بعد خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ میصبہ الحق کو ساؤتھ افریقہ ٹور کے بعد اب شاید اپنے عوضے سے ہاتھ دھونا پڑے گا نہ صرف میصبہ الحق بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وقار یونس کو بھی شاید اب اپنے عوضے سے ہاتھ دھونا پڑے دوستو میصبہ الحق کے اس ایک سال کا جو سلسلہ اب تک رہا ہے ایسے چیف سیڈیکٹر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ کوچ بھی اس میں ان کی کیا کر دیگی رہی جیسا کہ میں نے بتایا کہ دورہ سرلنکا سے جو آغاز ہوا تھا یعنی سرلنکا نے پاکستان کا دورہ کیا تھا یہ فرسٹ ان کی آسائیمنٹ تھی اس کے بعد آسٹریلیا پھر بنگلہ دیش یہاں آئی پھر اس کے بعد پاکستان انگلنڈ کا دورہ بھی کیا اور پھر زمبابی پاکستان آئیے اور پاکستان نیوزین اینڈ گیا تو میں آپ کو ڈیٹیئیز بتاؤں گا سب سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ کی بات کرتے ہیں دوستو پاکستان کی ٹیم نے مصبہ کے زیرے نگرانی مجموعی طور پر اس پورے عرصے میں دس ٹیسٹ میچز کھیلے پاکستان کی ٹیم صرف اور صرف دو ٹیسٹ میچز جیت سکی جو کہ کسی حد تک لو رینگ کی ٹیم سرلنکا اور بنگلہ دیش کے خلاف اپنے ہوم گراؤنڈز میں جیتنا تھا اس کے علاوہ پاکستان پانچ ٹیسٹ میچز میں شکست کھا بیٹھا اور تین ٹیسٹ میچز ڈرا ہوئے ونڈے کرکٹ تو پاکستان نے ان پچھلے ڈیٹھ سے دو سالوں کے دوران کوئی بہت زیادہ نہیں کھیلی دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کے بعد پاکستان نے صرف اور صرف چھے ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے اور ان چھے ونڈے انٹرنیشنل میچز میں دو سیریز کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ایک سرلنکا کے خلاف ہوئی اور ایک زنبوہ پہ نے پاکستان کا دوہزار بیس میں دورہ کیا ان چھے ونڈے میچز میں پاکستان نے چار میں کامیابی حاصل کی ایک میچ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ایک میچ غیر نتیجہ رہا حیران کن طور پر لو رینگ کی ٹیمز کے اگرنسٹ یہ چھے ونڈے میچز میں پاکستان کو جو ایک میں شکست ہوئی وہ زنبوہبے کے اگرنسٹ ہوئی اور پاکستان میں آ کر انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی شوٹر فارمیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو پاکستان نے انڈر مسوہ الحق اٹھارہ ٹی ٹونٹی میچز کھیلے بڑی سائٹس کے اگینسٹ بھی اور چھوٹی سائٹس کے اگینسٹ بھی ان اٹھارہ میں سے پاکستان صرف سات جیتا آٹھ میں شکست ہوئی جبکہ تین میچ غیر نتیجہ رہے اور یاد رہے دوستو کہ جو سب سے پہلی اسائیمنٹ ان کی تھی وہ اگینس سری لنکا تھی اور ان کے اگینس ٹی ٹونٹی سیریز پاکستان کے میدانوں پر کھیلی گئی اور سری لنکا نے پاکستان کو تینوں ٹی ٹونٹی میچز میں شکست سے دوچار کیا دوستو کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی میں کچھ بات کرنا چاہوں گا پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف کے حوالے سے بھی دوہزار بیس شاید دوہزار بیس دوستو کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی میں بات کچھ کروں گا یہاں پر یقینا پی ایس ایل سیزن فائف کے حوالے سے بھی یہ دوہزار بیس کا سال مصبع الحق کے لیے شاید بہت ہی زبردست تھا کیونکہ ان کو اسلام آباد یونائٹڈ کی کوچنگ سے بھی نواز آ گیا یہ کوچنگ کا تجربہ ان کا شدید مایوس کن رہا کیونکہ پاکستان سوپر لیگ سیزن کی تعریف میں اسلام آباد یونائٹڈ کبھی پہلے راؤنڈ سے باہر نہیں ہوئی تھی لیکن اس سیزن میں ان کی کوچنگ کے نیچے اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم سب سے لو رینگ پر رہی ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیس کروڑ کے اس آبادی میں پاکستان کے پاس کوئی پہترین ہارڈ ایٹر بیٹ فن ہمیں تھی چونٹی میں نہیں مل رہا اور نہ ہی ٹیسٹ کرکٹ میں ہمیں کوئی تین سے چار ایسے پلیئر مل رہے ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ کو اوپر لے کر آئے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کا نام سلو باؤنسر ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں پتہ لگتا رہے تب بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ